اسلام علیکم یار میں نے کچھ عرصہ پہلے تین چار دن پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی بابا جی کی جو کہ مدینہ منورہ میں کافی زدہ وائرل چل رہی تھی اور میں نے جسٹ اس ویڈیو کو سوشل میڈیا سے اٹھا کر صرف یوٹیوب میں لے کر آیا تھا گوگر میں نے دیکھا تھا کہ یوٹیوب میں اس ویڈیو کے بارے میں کوئی بھی ویڈیو نہیں چل رہی تو میں نے جسٹ ٹک ٹک سے تین چار ویڈیوز اٹھائیں اور اس کو کمپائل کر کے میں نے جو بھی سوشل میڈیا پہ ٹک ٹک پہ ان کے بارے میں بابا جی کے بارے میں جن کا نام عبدالقادر ہے ان کے بارے میں بات چیز چل رہی تھی تو میں نے جسٹ اسی کو ہی منوان میں نے یوٹیوب میں ڈالا اور وہ مشلہ چل گئی ویڈیو کافی لوگوں نے اس کو پسند بھی کیا لیکن کچھ لوگوں نے کرٹیسائز بھی کیا کہ آپ نے کوئی صحابہ اکرام کو دیکھا ہے یا آپ فضول میں ان کو صحابہ اکرام کے ساتھ مشابت دے رہے ہیں یا جو بھی ہے تو بات یہ ہے کہ جو بات چل رہی ہے سوشل میڈیا میں میں نے ناؤزباللہ کہتے ہوئے میں نے یہ بات کہی تھی کہ ان کو صحابہ اکرام کے ساتھ ریلیٹ کیا جا رہا ہے ناؤزباللہ چلک ہے اگر آپ میری آڈیو سنیں گے دوبارہ سے آپ کو پتہ لگے گا لیکن کچھ لوگوں نے بولا کرٹیسائز کیا غلط کمنٹس بھی کیے کہ آپ نے صحابہ اکرام کو دیکھا ہوگا ہے حالانکہ میں نے ایسی کوئی بات کی نہیں تھی اور جہاں تک جو باتیں چل رہی ہیں وہ یہی تھی کہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ ہم لوگوں نے اب جس طرح پرانے موویز دیکھ لیں جو اسلام کے بارے میں دمیسیف اسلام یا اس طرح جو بھی اسلامی پوائنٹ ہوگی جو ویڈیوز بڑھ بندری ہوتی ہیں ان میں جو اس دور کی جو لوگوں کو دکھائے جاتا ہے ان کی بیسیکلی جو مشابت ہوتی ہے کپڑے پہننے کی امامہ پہننے کی یا جو بھی وہ ان سے ملتی جلتی تھی تو بس وہ لوگوں نے ریلیٹ کیا تھا کہ پرانے دور کا جو جو لوگ تھے وہ اس طرح کی مشابت رکھتے تھے تو اس کو ریلیٹ کرتے ہوئے بارال میں نے وہ ویڈیو بنائی تھی جس کے میں نے ابھی کومیٹس جو ہیں وہ میں نے بند کر دیا مجھے مجبوراً بند کرنا پڑے گئے کیونکہ لوگ کافی زیادہ غلط بات باتشک کرنا شروع ہو گئے تھے بارال ویڈیو کرتے ہیں ان بابا جی کی اصل جو حقیقت یہ ہے کہ یہ بابا جی بلوچستان کے رہنوالے ہیں عبدالقادر مروی نام مری نام ہے ان کا اور وائرل ہونے کے بعد کافی کنٹریز نے حاصل کا سعودی عرب نے بھی ایک سعودی عرب کے سفیر ہیں انہوں نے بھی ان کو ان کے بارے ہیں پوچھا اور ٹویٹ کر کے بھی پوچھا گیا کہ یہ کہاں پہ ہے مجھے ان سے ملویا جائے اور میں ان کو انشاءاللہ حج کرواؤں گا اس کے علاوہ سنا ہے کہ ترکی سے بھی اور یو اے سے بھی کافی لوگوں نے ان کو انوائٹ کیا ہے کہ ہم لوگ آپ کو حج کرواتے ہیں بارال یہ ہے کہ یہ بلوچستان گرہنے والے ہیں اور انہوں نے تقریباً پندرہ سے دس سے بندرہ سال بکریاں چرائی اور بکریاں چرانے کے بعد انہوں نے تھوڑا تھوڑا پکر کر کے پیسہ جمع کیا اور اس کے بعد پھر پاسپورٹ وغیرہ بنوایا تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے پھر کوویڈ آ گیا پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا اس کے بعد انہوں نے دوبارہ نیترین پاسپورٹ بنوایا انہوں نے اپنی اولاد کو بولا کہ مجھے عمرہ کروالو تو ان کی اولاد نے کہا کہ ہم لوگ تو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں ساتھ ہم لوگ نہیں جا سکتے تو آپ اکیلے بھی نہیں جا سکتے تو انہوں نے بولا کوئی مسئلہ نہیں ہے میں اکیلہ جاؤں گا اور میں خود ہی جا کے حج کیا عمرہ کروں گا اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ بس ان کی ایک خوائش تھی ایک خوشی تھی اور ان کی ایک شوق تھا کہ یہ جائیں علاقے گھر تو بس اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُزِلُّ مَنْتَشَا اللہ تعالیٰ جس کو عزت دیتا ہے اس کو عزت دیتا ہے جس کو زلت دینے ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بس ان کو عزت دیے دی بتا نہیں ان کی نیت کیسی تھی وہ بخاری شریف کے حدیث اس نے پہلی حدیث ہی ہے اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَات اور اس ہی حدیث میں ہی پورا آپ سمع لوگ اسلام چھپا ہوا ہے اس میں بہت کتابیں لکھی جا سکتے ہیں اس حدیث کے بارے میں بارال اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَات عمال کا داروں مدار نیتوں پر ہے آپ کی نیت جیسی بھی ہے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں کس طرح انہوں نے نیت کی تھی کس طرح انہوں نے بکریاں چلا ہی تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے جمع کیے دیکھیں آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں دوسروں کی لائف کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے بکریاں چلایا کرتے تھے تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کون سی ان کی عداء پسند آگی ہوگی اللہ تعالیٰ نے ان کو بلائے آپ نے کر دیکھو کئی لوگوں کے پاس کروڑوں عربوں روپیہ ہوتا ہے اور ان کو تفیق نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کے قرآن کی زیارت بھی کریں لیکن انہوں نے پیسے جمع کیے دس پانہ سال پندرہ سال اللہ تعالیٰ کے اپنے کون سی اللہ تعالیٰ کو ان کو عداء پسند آگی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے گھر بلائیا عمرہ کروایا مسیح نبوی میں گئے گم گئے ان کی جو گروپ کے ساتھ لوگ تھے وہ کہیں اور چلے گئے یہ کہیں اور بٹکتے ہیں بٹکتے ہیں ان کے ایک ویڈیو کس نے بنا کے وائل کر دی اور اللہ تعالیٰ نے عزت دے دی ان کو تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو عزت دیتا ہے عزت دیتا ہے اور اب بھی سونا ہے کہ انشاءاللہ یہ مزید حج کی طرف حج کرنے کے لیے آئیں گے کافی لوگوں نے انتصاد کانٹر کیا ہے اور اللہ تعالیٰ بس یار ان کا حج اور عمرہ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی حج اور عمرہ کرنے کی سعادت نصیف فرمائے دیکھیں ہم لوگ یہاں پہ سعودیہ میں ہوتے ہوئے ہم لوگ عمرہ کرتے ہیں ہمیں دیکھیں ہم لوگوں کو وہ عقیدت نہیں ہوتی جو ان لوگوں کو عقیدت ہوتی ہے ہم لوگ سعودیہ میں رہتے ہوئے کئی دفعہ عمرہ کر کے آتے ہیں اور ہم لوگ بار بار جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جو چیز کسی آدمی کے پاس ہوتی ہے اس کی جو ہوتی ہے نا چاہت تھوڑی سی اس میں کم ہی آ جاتی ہے لیکن جو لوگ دور ہیں ان جگہوں سے ان میں اس چیز کی زیادہ خواہش ہوتی ہے بابا جی سے کافی لوگ ملنے جا رہے ہیں انٹرویو کر رہے ہیں مجھے بابا جی کی ایک تو دو تین باتیں بڑی اچھی لگی ہیں ایک تو ساتھ کی بہت زیادہ ان میں ہے بہت ماشاءاللہ نورانی چہرہ ہے اور دوسرے بات ان کی وجہ یہ بات بہت اچھی لگی کہ انہوں نے یہ بولا ہے کہ اللہ طرح نے مجھے عزت دی ہے مجھے اس چیز کا پتہ نہیں تھا کہ میری ویڈیو اس سے وائرل ہو جائے گی اور اللہ طرح عزت دینے والا ہے اللہ طرح زلہ دینے والا ہے لیکن بابا جی کی یہ بات مجھے بڑی اچھی لگی بابا جی نے بولا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ کو مرنا سار ہونے ہے میرے مرنے کے بعد یہ نہ ہو کہ آپ لوگ آپ میرا مزار بنا دیں اور نعوذ باللہ وہاں پہ شرک کرنا شروع کر دیں اور مجھے اس قدر اونچا آپ لوگ دکھانا شروع کر دیں کہ نعوذ باللہ اس میں کچھ شرک والے مسئلہ مسئلہ آ جائیں تو یہ ہوتا ہے ایمان کی سلامتی اور ایمان کی تازگی تو یہ چیز مجھے بابا جی میں بہت ایک اچھی لگی ہے کہ وہ ڈاؤن ٹو ارث بندے ہیں اور انہوں نے ان کو پتہ ہے اس چیز کا کہ کل کو خدا ناستہ کر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو یہ لوگ اس طرح کر لیں گے جو بارہ پاکستانی معاشرہ یا جو بھی ہے اس سائل کا جو ہمارے عراق کے گوزے جو علاقے کے لوگ ہیں ان کی جو سوچ ہے وہ اس چیز کے کافی زیادہ شرک میں اور اس چیزوں میں کافی زیادہ آ جاتی ہیں تو یہ چیز مجھے بابا جی کی کافی اچھی ایک لگی تھی بارہ اللہ تعالیٰ سب کے دلوں میں خواہشے پیدا کریں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھر کا عمرہ نصیف فرمائے اگردار نصیف فرمائے سب کے لئے دعائیں دعا کے درخواست ہیں اور اپنے بہتا خیار رکھی گا اللہ حافظ